بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جلسہ سید امیخ الدین خادری صاحب شیئر نشین بدشتی فرما حضرت مرانا جناب مفتی خریلی احمد صاحب شیخ الجام نظامیہ مرانا جناب نعیم کوسر رشادی صاحب مرانا جناب سناللہ خان صاحب بزران جناب جابر بن سعید صاحب شیئر نشین بدشتی فرما مختلف سیاسی جماعت کے خائدین علماء اکرام مشایخین اعظام بزرگو میرے نوجوان ساتھیو عزیزان امیلت اسلامیہ مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو بمبلاسٹ ہوا اس بمبلاسٹ کے احتجاج کے سلسلے میں آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں حضراباد میں دارو سلام میں احتجاجی جلسے عام کا انخواد عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ اس جلسے میں تمام مقاتیب فکر کے علماء اکرام اور ذمہ داروں نے شرکت کی چاہے ان کا تعلق اہل سنت الجماعت سے ہو یا بریلوی جماعت سے ہو یا دیوبندی جماعت سے ہو یا اہل حدیث سے ہو یا پھر شیعہ سے ان کا تعلق ہو ان تمام ذمہ داروں نے مل کر مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو بمبلاسٹ ہوا اس کی مذہمت کی اور پھر آج یہاں پر اس بمبلاس کے خلاف ایک احتجاجی جلسے عام کا انخواد یہاں پر لایا جا رہا ہے اور ہم تمام کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف مقاتیب فکر کے ذمہ داروں کو کیونکہ یہ کل جماعتی جلسہ ہے اس میں تمام ذمہ داروں کو دعوت دینے کی بہت ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلسہ کے ختم پر اختتام پر مجھے آسانی سے جانے کی اجازت دیجئے اس لیے کہ مجھے صبح میں اللہ صبح ایک اہم میٹنگ ہے اس میں جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جوش اور جذبے کو میں اس کی ضرور خدر کرتا ہوں مگر اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ موٹر سیکلوں کے خافلے کو ساتھ جانا یہ نہائیتی خطرناک بات ہے اس لیے کہ اورنگ آباد میں آج سے دو یا تین مہینے پہلے جب جلسہ عام ہوا تھا اس جلسہ عام کے ختم پر جب میں واپس ائرپورٹ کو جا رہا تھا تو ایسے ہی نوجوان اپنی موٹر سیکل کو بھگا رہے تھے اور سیل فون سے تصویر لینے کا ایک جنون جو شروع ہو چکا ہے اور ہوا یہ کہ ایک موٹر سیکل پسلی اور اس نوجوان کے اوپر سے تین چار موٹر سیکل چلے گئے میں اپنی گاڑی رکا اور پھر امچاس جلیل صاحب جو ہاں کے ملے تھے وہ فوراں اپنی گاڑی میں اس نوجوان کو اٹھا کر دوا خانے کو لے کر گئے اور ڈاکٹر نے اس کو انٹینسیف کے رینوٹ میں اس کو منتخل کیا وینٹی لیٹر لگایا اور دو دن تک وہ نوجوان آئی سی او میں رہا اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا نصیب ہوئی اس لئے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے اور اس طریقے کے طاقت کے مظاہرے کرنا یہ ہم ٹھیک نہیں ہے یہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا خود یہ ہمارے ایک طاقت کا مظاہرہ ہے بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ طاقت کا نہیں بلکہ ہم تمام یہاں پر اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہے اور ان کے غلاموں کے غلام ہے اور یہی مظاہرے ہم کو دنیا کے سامنے کرنا ہے کیونکہ جو مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو واقعہ ہوا ابھی آپ نے حضرت مرانہ مفتی خلیل احمد صاحب کا بصیرت افروز کتاب سنا مرانہ نعیم قوسر رشادی صاحب اور مرانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے اپنے بصیرت افروز کتاب میں اس واقعے کی پرزور الفاظ مظمت کی کوئی بھی مسلمان مدینہ شریف کی اس پاک سرزمین پر جو حرکت کی گئی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرنے والے اور کروانے والے ان کا نام ضرور مسلمان ہے مگر نہ وہ اسلام کو جانتے ہیں نہ وہ شریعت کو جانتے ہیں اگر وہ اسلام شریعت قرآن اور سنت کو جانتے تو وہ یہ بھی جانتے کہ شیخ عبداللہ مہدیس دہلوی نے لکھا کہ مدینہ شریف کی فضاؤں میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے بہترین عطروں میں نہیں ہیں شیخ عبداللہ نے لکھا کہ اس لیے کہ جس فضاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سانس چھوڑی وہ فضاؤں میں خوشبو کیوں نہ ہو حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے مدینہ دیبہ کو تابع کہنے کے لئے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ کو یسرف کہا اس کو خید میں دالنا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جس نے مدینہ نہیں کہا بلکہ یسرف کہا اس سے کہا جائے گا کہ تم دس مرتبہ مدینہ مدینہ کا ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ نہیں کہا اور یسرف کہا اس کو اللہ کی بارگاہ میں استغبار کرنا پڑے گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی مدینہ کو مدینہ نہیں بلکہ پرانا نام کہہ رہا ہے تو اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو خید کیا جائے دس مرتبہ مدینہ کہا جائے یا پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں استغبار کہنا پڑے گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی مبارک جگہ پر یہ آئیسس اور دائش کے لوگ اپنے سوسائٹ بامبر کو بھی جاتے ہیں اور مزید نبوی بلکہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس کے دھائی سو میٹر کے فاصلے پر یہ سوسائٹ بامبر اپنا بم استعمال کرتا ہے میں نے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس خبیص کی کوشش یہ تھی کہ وہ مزید نبوی کے اندر جائے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسی سونج رکھنے والے لوگ ہیں آئیسس کے لوگ آپ اور ہم سرزمین دکھن میں یا محبوب نگر میں یا حیدر آباد میں یا ہندوستان کے کسی کونے میں اگر ہم بیٹھ کر اگر مدینہ شریف مزید نبوی کو دیکھ لیتے ہیں اس ہری گمت کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اتمنان ایک تسکین پیدا ہو جاتا ہے قابط اللہ شریف کو اگر ہم ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں تو ایک سکون محسوس کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی اللہ نے ان کے دلوں سے یہ سکون اور یہ تمام چیزیں ختم ہو گئے ان کے پاس ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے آئیسس اور دائش کے لوگ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے برکت کے لیے دعا کی یہاں تک دعا کی کہ مدینہ شریف میں جس چیز کو تولا جاتا ہے یعنی ترازوں میں تک تولا جاتا ہے ناپا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی میرے عزیز دوستو بزرگو ابھی آپ نے سنا کہ علماء اکرام نے ایک فرمایا کہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے جس کا آیات قرآن کا آیات ترجمہ علماء اکرام نے اس طرح کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے بلند مکترو ورنہ تمہارے آمال حب کر لیے جائیں گے قرآن کا اعلان اور ڈھائی سو میٹر کے فاصلے پر سوسائٹ بامبر بام بلاس کرتا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آواز کو بلند مت کرو میرے نبی کی آواز کیا گئے اور یہ آئیسس کے لوگ ڈھائی سو میٹر کے فاصلے پر سوسائٹ بام کرتے ہیں علماء اکرام نے تفاصیر میں لکھا کہ جب یہ قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی ایک صحابی رسول تھے جن کا نام سعزت ثابت بن قیس تھا وہ کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ معلوم کرو یہ کہاں ہیں اور جب صحابہ اکرام ان کے پاس گئے تو وہ رو رہے تھے ان کا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہاری قیفت کیسے ہو گئی کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا تو حضرت ثابت بن خیس نے کہا کہ جب سے میں نے آیات سنی کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے آمال ختم کر لیے جائیں گے ہم کر لیے جائیں گے مجھے خوف ہوا کہ میرے آمال ختم ہو گئے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کہتے ہیں تو انہیں کہا کہ میں اونچا سننے کا عادی ہوں میں اونچا سنتا ہوں اس لیے مجھے یہ شک ہے مجھے خوف ہے کہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں تو بات نہیں کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ثابت یہ تمہارے نہیں تھا علماء اکرام نے لکھا کہ ایک وفد آیا تھا جو جوش اور جذوے میں آیا تھا کہ وہ اب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر دین اسلام کو خبول کریں گے جب بارگاہ نبوت کو پہنچے تو فرط مسرت میں اپنے اونچ سے اترنے سے پہلے پکار کر کہنا شروع کر دیئے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان خبول کرنے کے لیے ہیں تو اللہ قرآن کی آیات منازل کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے عمال ختم کر لیے جائیں گے اور یہ آئیسیس کے لوگ ڈھائی سو میٹر کے فاصلے کے اوپر سوسائٹ بامر کو بھیجا کر یہ حرکت کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آئیسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سازش کا حصہ نہیں ہے یہ ہماری صفوں میں ہے یہ لوگ اس بات کا اخرار کرنا پڑے گا کہ عالم اسلام میں ان لوگوں کی موجودگی ہے اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا مگر اس سوچ کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو سوچ ہے جو تباہی اور بربادی جو شیطانی سوچ ہے اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آئیسیس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر پڑھتے پڑھتے مجھے ایک بات دکھنے میں آئی علماؤں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دائش کا ایک بہت بڑا شیطانی ان کا کوئی لیڈر ہے جس کا نام احمد ضرور ہے کمال ضرور ہے یہ کمال ضرور سیریہ کے ایک مسجد میں جمعہ کا خدوہ دیتے ہو خط اس نے یہ کفر یا کلمات اپنی ناپاک زبان سے دہرائے کیا کہا اس کمال ضرور نے اس نے اس شیطان نے اس کتے نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا کہا کہ اگر محمد ہوتے تو اگر آج محمد ہوتے تو ہمارے ساتھ آئیسیس میں شامل ہو جاتے نعوذب اللہ یہ کمال ضرور کے الفاظ ہیں یوٹیوب پر ہے یہ جو نوجوان جا کر آئیسیس کو دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کمال ضرور کا یوٹیوب پر دیکھو خود بھائیے کمال ضرور یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بیان پر فکر نہیں ہے اور میں حق پر ہوں معنی اسلام سے نکل گیا اس کی توبہ بھی خبول نہیں کی جائے گی ایک ایسا ناپاک کتہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی آتے تو میرے امتی ہوتے اور یہ کمال ضرور کتہ یہ الفاظ اپنی زبان سے دور آ رہا ہے نوجوانوں سمجھو ان لوگوں کو یہ شیعتین ہیں یہ شیعتین ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کمال ضرور کے الفاظ بس تمہارے کان اور تمہارے دل کو کھولنے کے لئے کافی کہ اس میں اتنی بڑی مجال کی اس میں اتنی بڑی کہ بات کہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور یاد رکھو آئیسس کے لوگ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کر رہے ہو یا حشر کے میدان میں کسی کو اپنی عامال کے اوپر شفاعت نصیب ہوگی یا آقا کی شفاعت کس بنیاد پر نصیب ہوگی حوض کوسر پر کس کو جام کوسر پلایا جائے گا ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بک رہے ہیں میں ان نوجوانوں سے مقاتب ہوں جو آئیسس کے بارے میں سوچتے ہیں پڑتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کمان ضرور کے اغباس تمہارے سامنے ہیں یہ آئیسس وہ لوگ ہیں کسی پر رحم نہیں کرتے دنیا کے سامنے لاکر لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں عورتیں ملتی ہیں تو ان کو بیشتے ہیں بارہ سال کی لڑکی کا ہر راج کرتے ہیں واتس ایپ پر میسیجز بھی جا کر کہ دیکھو یہ بارہ سال کی لڑکی ہے اس کی خیمت اٹھارہ سو ڈالر ہے بولی لگاؤ کہ یہ اسلام ہے علماء اکرام موجود ہیں پوچھ سکتے آپ کہ حرکت اسلام اس حرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا یہ آئیسس کر رہا ہے بہے بڑے جید علماء اکرام کو مار دیا گیا بچوں کو مارتے ہیں لوگ دو سال میں پچیس ہزار سے زائد لوگوں کا قتل انہوں نے کیا یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام دنیا حشر کے میدان میں جو خاتلوں کی لسٹ ہوگی جو خاتلوں کی صف ہوگی اس میں آئیسس ہوں گے وہاں پر یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا میں ایک توفان اور تباہی اور بربادی مچانا چاہتے ہیں ان کا ایک بہت بہا لیڈر سعودی عرب کی جیل میں جس نے بیان دیا تھا کہ اگر جس دن نوکلئر ڈیوائیس ہم کو مل جائے گا ہم اس کو استعمال کریں گے یہ ان ریکارڈ اس نے کہا یاد رکھو آئیسس ایک پلیگ ہے پلیگ ہے بیماری ہے اور اس بیماری کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا یقیناً ہندوستان سے الحمدللہ اتنے لوگ نہیں گئے جتنے لوگ امریکہ سے گئے امریکہ سے ڈھائی تین ہزار لوگ گئے فرانس سے پندرہ سو کے اوپر گئے ہندوستان کے پروش میں جو مالدیز ہے وہاں سے دو سو چار سو لوگ چلے گئے مگر ہم کو روکنا ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے ان نوجوانوں کو جو منچلے قسم کے ہیں جو جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں اگر تمہارے دل میں جذبات ہیں تو کیوں نہیں تم ہندوستان میں یہ جو تمہارا ملک ہے اور شریعت اور تمام علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہم یہ تمام کاروبار نہیں کر سکتے کہ انہیں آپ ہندوستان کو مضبوط کرتے جن نوجوانوں کے دل میں جوش ہے جذبہ ہے میں ان کی خدر کرتا ہوں مگر اس جوش اور جذبے کو صحیح رہاں پر ڈالو محبوب نگر میں اگر نوجوان پڑھے لکھے ہیں تو جاؤ ان بستیوں میں جاؤ ہمارے بستیوں میں جاؤ پر مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں پڑھاؤ ان کو تم اگر شریعت کی پابندی کرنا چاہتے تو ایک ایسا نظام محبوب نگر میں پیدا کرو کہ کوئی بھی شادی ہوگی محبوب نگر میں انشاءاللہ تو بغیر جیز کے شادی ہوگی کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے کیا محبوب نگر میں ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں اس میں ہر بچہ اور بچی سکول کو جائے گا کوئی سکول سے باہر نہیں ہوئے گا یہ کام ہم کو کرنا ہے یہ سیریا کی فکر کرنا چھوڑو ایراخ کی فکر کرنا چھوڑو اپنے گھر کی فکر کرو اپنے گھر میں چراغ جلاو پہلے اور مدو موقع ان ظالموں کو جو اقتدار کی کرسیوں پر بائٹ کر نوجوانوں کو صرف آئیسیس کے ویب سائٹ دیکھنے پر جیلوں میں ڈال کر ان کو پریشان کر رہے ہیں مدو ان لوگوں کو موقع اگر دین سیکھنا ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو اگر سیکھنا ہے تو مفتی خلیل احمد صاحب کے پیروں کے پاس بائٹ کر سیکھو دین سیکھنا ہے تو مدو شادی کے ختموں پر بائٹ کر دین کو سیکھو یاد رکھو اسلام تم حضرت گوگل سے نہیں سیکھ سکتے تم اسلام حضرت انٹرنیٹ کے پر بائٹ کر نہیں سیکھ سکتے نہیں سیکھ سکتے تم دین اور یہ تمام کے تمام آئیسس میں ایک بھی مفتی نہیں ہے دائش میں ایک بھی مفتی نہیں ہے اور خود یہ ابو وکر بغدادی کا ایک استاد ہے جس نے کہا کہ یہ ناخلق تھا اس کو ایک فق کا چپتر نہیں معلوم بغدادی کا استاد کہہ رہا ہے کہ اتنا ناخلق تھا بغدادی کے اس کے پاس ایک چپتر نہیں معلوم فق کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت دے رہے ہیں ارے بیعت کے معنی سمجھو بیعت کس کو دیتے بخاری کی حدیث پڑھو جا کر کہ بیعت کس کو دیتے قاتلوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے بچیوں کو بیشنے والوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے شریعت کی پامالک کرنے والوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے پڑھو جا کر بخاری کی حدیث ہے کہ بیعت کے معنی کیا ہے اور کس کو بیعت دیا جا سکتا ہے یہ الفاظ کمال ضرور کے یاد رکھو جس نے سیریا کے ایک مسجد میں جمعے کے خدمے میں اس شیطان نے اس کتے نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور میں پھر سے دور آ رہا ہوں کہ آئیسس جہنم کے کتے ہیں اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں آئیسس کے اقلاف تو فوراں مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ سعود دین عویسی نے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو وکیل فرائم کیا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں اندوستان کا غدار ہوں ان کے اوپر ون ٹوئنٹی فور کا سیکشن لگا دو سی آر پی سی کا میں ان احمقوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ پی جے پی سنگ پریوار کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کو اندوستان کا کانسٹویشن معلوم کہ تم کو دستور معلوم آئین معلوم ہم جانتا ہوں کہ تم کو صرف گلوال کر کتابوں کو پڑھنا تم جان جان کر تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی تم نے وی اور نیشن روڈ ڈیفائن پڑھا تم نے بانچ آف تھارٹس کو پڑھا تم نے انٹیکرل ہیومنیزم کو پڑھا مگر تم نے کانسٹویشن کو نہیں پڑھا اگر کبھی کانسٹویشن سمجھنا ہے تو آجاؤ تم کو سکھاؤں گا میں ہندوستان کا کانسٹویشن جس میں فنڈمنٹل رائٹ ہے بنیادی رائٹ سے وہ بنیادی رائٹ فنڈمنٹل رائٹ سے کہہ رہے کہ جس کسی پر الزام لگتا ہے اس کو وکیل ملنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ صدی نویسی نے وکیل دیا تو اس لیے یہ ہندوستان کا غدار ہو گیا ارے اہم اخو کیا تم نے سپٹمبر دو ہزار پندرہ کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ پڑھا جس میں سپریم کورٹ نے تمام ریاستی حکومتوں سے مرکز حکومت سے کہا کہ ہندوستان کی تیرہ سو جیلوں میں جتنے انڈر ٹرائلز ہیں جو سیکشن ان پر لگایا گیا ہے اور جس کی سزا کے آدھا حصہ مکمل کر چکے ان کو چھوڑ دو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا یہ کہ سپریم کورٹ کبھی تم انزام لگاؤ گے اب اور ہندوستان کی جیلوں میں تیرہ سو جیلوں میں ساٹھ ہزار مسلمان انڈر ٹرائلز پریزنر ہیں تیرہ سو جیلوں میں ساٹھ ہزار مسلمان انڈر ٹرائلز ہیں یہ میرے نہیں یہ پارلیمنٹ میں فگر دیا گیا تھا نیشنل کرائم ریکارڈز بیرو کا فگر ہے اور وہ فگر کیا کہتا ہے کہ مغربی بنگال میں ستاویس فیصد مسلمانوں کی آبادی اور خرید پچاس فیصد مسلمان انڈر ٹرائل ہیں مہراشترا میں بارہ فیصد مسلمانوں کی آبادی چھپیس فیصد انڈر ٹرائلز جیل میں ہے گجرات میں مسلمانوں کی آبادی دس فیصد مسٹر موڈی اور گجرات میں تیویس فیصد مسلمان جیلوں میں ہے اتر پردیش میں ملائم سنگھ انیس فیصد مسلمانوں کی آبادی اور انتیس فیصد مسلمان انڈر ٹرائلز جیل میں ہے اب بتاؤ کون محبی وطن ہے پھر مجھ پر تو الزام لگانے والے لگاؤ مجھے اس کی کوئی معنی میری نظروں میں اس کی کوئی فکر نہیں ہے آپ لگاؤ جتنا لگاتے لگاؤ مجھ پر مار الزام لگانے سے پہلے کبھی اپنے گرہبان میں جھاک کر بھی تو دیکھ لو کہ جہاں پر تم حکومت کر رہے ہو وہاں پر یہ اتنی بڑی تعداد میں تمہاری ریاست کے جھیلوں میں مسلمان انڈرائل کیوں ہیں سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ اگر جو غریب ہیں جن کے پاس بیل کے لیے پیسہ نہیں ہے تم انتظام کرو چھوڑا ان کو جیلوں سے کہ یہ بھی جھوٹ تھا اگر میں انٹی نیشنل ہوں تو جو نیشنلسٹ ہیں بی جی پی کے لوگ میں ان سے پوچھتا چاہ رہا ہوں پانچ سال مالے گاؤں میں مسلمان بچے جیل میں رہے ان کی زندگیوں کو واپس کون لا کر دے گا میں انٹی نیشنل ہوں تو احمد عبار گجرات میں جو وہاں کی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں گیارہ سال مسلمانوں کو جیل میں رہنا پڑا ان کے کون لا کر دے گا گیارہ سال میں انٹی نیشنل ہونا تو بتاؤ پھر مکہ مسجد کے براس کے بعد اسی مسلمان بچوں کو مارا گیا پیٹا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ یہ بے قصور ہے تو پھر ان کا کیا انتظام تم کر سکتے ہیں ان کے بارے میں پھونات بیکری میں بلاست ہوا ہمایت بیک پر الزام ثابت نہیں ہوا جیل میں سڑ رہا ہے کون لا کر دے گا اس کی زندگی واپس میں انٹی نیشنل ہونا تو آپ تو نیشنلسٹ ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے وکیل ان کو فلائم کیا برابر کیا پھر کروں گا کیونکہ ہندوستان کا کانسٹوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے میرا اگر کسی کو وکیل دینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا نہ کوئی اس الزام سے بری ہو جاتا یہ تو کوٹ کا کام ہے نا ہاں سنگ پریوار کے کوٹ میں اگر کوئی الزام پر ملزم بن جاتا ہے تو پھر میں پوچھ رہا ہوں سادوی پرگیا طاقور کیا دودھ کی دھولے بھی ہے اگر تمہاری سوچ اور فکر میں الزام پر کوئی قید ہو جاتا ہے ملزم بن جاتا ہے تو کرنرل پروہید کیا دودھ کا دھولہ وہ ہے کیا سیمانن دودھ کا دھولہ وہ ہے اسیمانن تمہارا دولہ بھائی ہے میرا دولہ بھائی ہے بتاؤ اسیمانن کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کرنل پروہید کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے بتاؤ مجھے مگر اس پر کچھ نہیں کہیں گے کیسے آپ نے وکیل دیا اگر میں نہیں بھی دیتا تو کوٹ دے دیتا مگر آپ کیوں دیئے ارے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ انصاف ہو اگر یہ ملوث ہے تو سزا ملے ان کو اور اگر نہیں ملوث ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ٹی وی چینل پر پورا ایک دن ایک صبح ایک شام پورا وہی چلایا گیا کہ سعودی نویسی نے ویسا کیا پھر دارو سلام کے سرزمین پر تمام علماء اکرام نے ایک ہو کر آئیسس کے خلاف کہا تو کسی نے کہا رہے آپ یہ دوسری طرف ان کو جہنم کے کتے بھی کہہ رہے ہیں میں نے کہا وہ جہنم کے کتے ہیں ہیں قانون اپنی جگہ پر ہے قانون کو آپ اور ہم توڑ نہیں سکتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج ملک عجیب و غریب حالات سے ملک گزر رہا ہے کہ الزام لگا دو تو سمجھو کہ مجرم ہو گیا اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ پر مخدمہ آئیت کر کے وہ بہت بڑا کام کیے تم نہیں جانتے مجھے میں تم سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی سونچ اور فکر کے لیے میں اپنے اصول کے لیے میں مظلوم قوم کے لیے میں اپنی جماعت کے لیے میں جیان نوجوانوں کے لیے ایک مقدمہ نہیں بلکہ میں اپنے جان کو بازی پر اپنے سولی پلت کانے کے لیے تیار آپ سولی پلت کانا چاہ رہے مجھے آپ چلائیے مجھے آپ میری جان لینا چاہ رہے جان لیجئے مگر یاد رکھوا سعود دین ویسی یا کوئی بھی لو مسلمان تمہارے کیسز سے ڈرنے والا نہیں ہے ہم نہ کبھی گناہ کیے نہ جرم کیے نہ انشاءاللہ کریں گے اور جو جرم کرے گا اس کو کوٹ سنا دے گا تمہارے ٹی وی چینلوں کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر تم ہندوستان کے چیف جسٹس نہیں ہو تم کو خانون نہیں معلوم تم چھے پیدی چھے پیدی کا شیر باؤ تم کو کچھ نہیں معلوم تم ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر نو بشتے کی شروع ہو جاتے ہیں یہ 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 کشورہ پڑنے والا نہیں ہے تم کو خانون نہیں معلوم خانون سیکھو ہاں تم مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کوشش کر رہے ہو تم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو تم انصاف کو پسند نہیں کرتے اور ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں آئیسس پر پابندی جو دنیا نے آئے تھی اور صحیح ختم ہونا چاہیے ہم ابو وقر بغدادی کے قلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ ہماری نظر میں ابو وقر بغدادی میں اور اسامہ بن لادین میں کوئی فرق نہیں دونوں ٹررنس تھے دونوں کا تعلق دہشتگردی سے ہے ابو وقر بغدادی اور آئیسس کا ویڈیو آیا آئیسس کے ویڈیو میں ہندوستان کے تین چار ان لونڈوں کو دکھایا گیا جو بی جے پی کے ڈر سے بھاگ گئے مل چھوڑ کے وہاں بیٹھ کر انہوں وہاں پہ بول رہے وہ لونڈے وہاں پہ بیٹھ کر سیریہ میں بیٹھ کر بول رہے اصردین اویسی کی فوٹو دکھا کے بول رہے انہوں تاغوتی طاقتوں کا ساتھ دے رہے انہوں ہندووں کا ساتھ دے رہے ماں ان بچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں بابو ہم تمہارے بابزیاں مقابلہ کر رہے تم ماں بول کے کیا بول دے بلکہ ماں تو تم کو بولوں گا واپس آجا اور اندوستان کو توبہ کرو جاؤ اس ویڈیو میں دکھا گیا کسردین اویسی کو مونہ ارشد مدنی کو مونہ محمود مدنی کو اور ہمارے بھائی بدودین اجمل کو آسام کے امپی کو دکھایا گیا یہ ٹی وی والے کیوں نہیں دکھائے کیوں نہیں دکھائے ٹی وی والے وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھائے اگر کوئی دی جی پی والے کی فوٹوز میں آ جاتی تو دو دن چلاتے دیکھو آئیسیز حساب بولا دیکھو آئیسی حساب بولا مگر جب آئیسیز کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خطرہ ہیں ہمارے لیے تو کوئی ٹی ویشن چینل اس کو دکھاتا نہیں اچھا ہمارے انٹیلیجن ایجنسیز میں جب پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ آئیسیز کے ویڈیو پر پابندی کیوں نہیں لگاتے بن کرو ان کو مگر کیا کیے جیسا یہ ویڈیو آیا 48 گھنٹے میں ویڈیو ختم کر دیا گیا نکال دیا اس کو یہ کیا بات ہے تو معلوم ہوا کہ آئیسیز کے لئے بھی ہم خطرہ ہیں اور سنگ پریوار کے لئے بھی ہم خطرہ ہیں الحمدللہ اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اخلاق کو مارا گیا کیوں مارا گیا اخلاق کو دادری میں کہ سنگ پریوار کے ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اخلاق نے گائے کو کٹا اور اخلاق کے گھر میں کود کر اخلاق کو مارا پیٹا گیا اور اخلاق کو شہید کر دیا گیا اپنی ضعیف پچھتر سالہ ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی دیلی کے سامنے اس کی بیٹی کے سامنے اس کے بیٹے کو مار کر اس کو سرف کو زخمی کیا گیا اور اخلاق کا بیٹا اندوسٹین کی ائر فورس میں کام کرتا ہے ہماری فضاؤں کی بازت کرتا ہے آج اخلاق کے قائندان پر مقدمہ بکھ ہو جاتا ہے کیا مقدمہ بکھ ہوتا ہے کہ شاید اخلاق کے گھر میں ایک گائے کا یا کوئی بیف کا گوشت تھا اخلاق کی موت کے تعلق سے نہیں بولیں گے کوٹنے خیر خانون تو اپنا کام کرتا ہے مگر فوراں بی جے پی کے لوگ بولے دیکھیں اب کیا بولتے آپ میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر اخلاق کے گھر میں کچھ بھی ہوگا تم کون ہوتے کسی اندوسٹانی کی جان لینے والے تم کون ہوتے کون ہو کسی کو مارنے والے تم گھر میں گز کر کسی کو مارو گے یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے نہ میرے باپ کا یہ ملک اندوسٹانیوں کا یاد رکھو اس ملک میں رسس کا خانون نہیں چلے گا اس ملک میں کانسٹویشن چلے گا اس ملک میں رسس کی شاکعوں میں لکھ پھرانے والے نہیں چلے گا بلکہ خانون چلے گا یہاں پر اور تم مجھ پر الزام لگاتے تو کبھی جا کر اندوسٹان کی سی آر پی سی سیکشن فورتھ ایسکس کو تو پڑھ لو کبھی فورتھ ایسکس سیکشن کو تو پڑھو جا کر اگر پڑھنا آتا تو پڑھیں گے نابیچارے انیس سو پچیس میں آر ایس ایس بنی تھی پائن تیس چوالیس پچپن پائن سٹھ پچھتر ایٹی فائی نائنٹی فائی ستر اسی نووت سال کے بعد انہوں بولے نئے اب چڑی نئے پینٹ پینیں گے بچے بڑے ہو گئے ہمارکو خانون سکا رہے ہیں ہم کو بول رہے ہیں کہ انٹی نیشنل ہیں انہوں آپ بتائیے عزیز دوستو کہ کیا سوسناک بات ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سوچ کو ختم کرو یہ ہم تو ملک کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی کیا کہا حضرت اللہ محمد مفتی خرید حمد صاحب نے کہ ملک کو مضبوط کرو کیا کہا علماء دین نے ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی بلکہ کہا کہ ہندوستان کو مضبوط کرو یہ ملک ہمارا ہے یہ آرے سے اس کچھ بھی کہتی ہوگی مگر یاد وکھو سارے سات سو سال ہم نے جہاں بائیں حکومت کی ہندوستان میں ہم اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سرزمین میں جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں ہمارے چپے چپے پر ہمارے سلاف کی نشانیاں ہیں اگر کوئی آرے سے سوالہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کو اس ملک سے محبت نہیں مجھے کسی پارلیمنٹ میں ایک شخص نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے آپ کو محبت نہیں میں نے کہا آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھئے خبرستان کو جائیں گے تو بولے کہ کیوں خبرستان کیوں لکھ جانا چاہ رہے میرے کو آپ میں نے کہا اسی لکھ جانا چاہ رہے ہوں آپ کو کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے کہ مجھے محبت نہیں میں خبرستان اسی لکھ جانا چاہ رہے ہوں آپ کو کہ دیکھو ہم مرنے کے بعد بھی سینہ تان کر اسی زمین میں سو رہے ہیں کہاں مٹائیں گے ہم کو آپ کیا کیا کریں گے آپ ہمارے تعلق سے کچھ نہیں کر سکتے آپ یاد رکھو اللہ ہمارا نگے بان ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہم لوگوں کو انشاءاللہ شیخ خلجام نظامیہ نے بھی کیا کہا کہ اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تھام لو وَا تَسِنُوا بِحَبْ لِلَّا جَمِعُوا وَلَا تَفَرُقِ اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تھام لو اور متفارق نہ ہو ایک ہو جاؤ یاد رکھو ایک ہو جاؤ یقینا ہم مسلک ہمارا الگ ہو سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم ہیں مسلک الگ ہو سکتا ہے مگر ہمارا اللہ تو ایک ہے مسلک الگ ہو سکتا ہے مگر قرآن تو ایک ہے مسلک الگ ہو سکتا ہے مگر رسول تو ایک ہے اور اس کو دیکھ کر اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم ہمارے اندرسٹائن کے وزیراعظم سے کائنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سمجھائیے اپنے پیاروں کو آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے اپنا سب سے بڑا انعام دیا آپ کو سب سے بڑا انعام دیا سعودی عرب نے اور آپ کے ٹی وی چینل پر آپ کے جو لوگ بول رہے ہیں پھر کیا ہے یہ تضاد کیوں ہے اتنا بڑا انعام سعودی عرب نے آپ کو دیا مسٹر پرائیم منسٹر تو آپ سمجھاتے کیوں نہیں آپ کے چانے والوں کو آپ کے لوگ مسٹر پرائیم منسٹر مجھے انٹی نیشنل کہتے ہیں پھر بتائیے مسٹر پرائیم منسٹر جن لوگوں نے احسان جعفری کے جسم کے بیس تکڑے کیے وہ راشتہوا دی تھے وہ نیشنلس تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بی جے پی کے لوگوں سے جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو بتاؤ ہریانہ کی سرزمین پر رمضان میں روزے کی حالت میں دو مسلم بچوں کے موں میں گوبر ڈال کر شراب پیرایا گیا وہ راشتہوا دی تھے یا تم راشتہوا دی تھے جارکن میں دو مسلمانوں کو جس میں تیرہ سال کا بچہ تھا مار مار کر پاسی پر اٹکا دیا گیا جنگل میں کیا وہ راشتہوا دی تھے یا تم راشتہوا دی تھے اخلاق کو مار مار کر اس کی ضعیف ماں کے سامن میں مار کر شہید کر دیا گیا وہ راشتہ وادی تھے یا آپ راشتہ وادی تھے علیکہ مسلم انیسٹی کا اخلیتی کردار واپس رہنا وہ راشتہ وادی سٹپ ہے کتنے باتیں آپ کے سام میں رکھ سکتا ہوں تم میرے دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتے مگر یاد رکھو عزیز دوستو ہم کو ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم حضب اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں ہم ڈریں گے نہیں ان لوگوں سے بلکہ ہم اور جمہوری انداز میں ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے ہم کو پاکستان سے گیا لینا دینا بات ہوئی کی پاکستان نعرے مارتے ہیں رسس کے لوگ میرا بچونا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرے اکبر کی عمر بارہ تیرہ سال کی عورت تھی تو وہاں پر ہمارے گھر کے سام میں سے یہ لوگ چوروں کی طرح ایک پندرہ بیس ٹھہر کے ایک میرے ٹھہرتے تھے خالی اور کھڑے کے دعرہ مارتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان اور جب اندر سے کوئی فکار تھا کون ہے رہے وہ تو بھاگتے تھے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا ہے بھائی جن کو جانا تھا چلے گئے ہندوستان ہمارا ملک ہے ہم نے اس ملک کو اپنا مانا ہے اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ اور وہ پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے ہمارا پچھا کرنا چھوڑ دو آپ آپ پہلے اپنے گھر میں جھاک کے دیکھو میلاد کی میں فیل ہوئی تو سوسائٹ بامر علموں کا جلسہ ہوا تو بم بلاست اور آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہو رہا مگر آپ کو اندوستان کی فکر پڑے گئے شریف صاحب شریف بن جاؤ شریف صاحب شریف بن جاؤ شرافت دکھاؤ ہمارے ملک پر مذر اٹھا کر مت دیکھو آرو لشکرِ طیبہ کا حافظ سعید بات کریں کہ آپ دنیا میں جو درشت گھت مارا جاتا ہے نمائے جنازہ پڑتے ہیں وہاں پہ حافظ سعید میں تم سے پوچھ رہا ہوں جب مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر سوسائٹ بامبر نے چار مسلمانوں کو شہید کیا کیا تم نے ان کی نمائے جنازہ پڑھی پاکستان میں کیوں نہیں پڑھی حافظ سعید اس لیے کہ تم تکفیری ہو تم تکفیری ہو تمہاری سوچ تکفیری ہے تمہارا وجود اس دنیا کے لیے بوجھ ہے اور ایسے لوگوں کا قاتمہ ضروری ہے انشاءاللہ تعالی ہوگا پاکستان ہمارے طرف مت دیکھو آپ کے بازوں میں افغانستان میں بہت بغلی گھوسے پڑھ رہے ہیں آپ کماں دیکھو آپ بات کرے کی بولتے ہیں ارے ہم بہت طاقتور ہیں الحمدللہ ہم بہت طاقتور ہیں یہاں پر ہمارے جید علماء اکرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہمارے دلوں میں حمد حوصلہ اور اسلام کی عظمت پیدا کرنے کے لیے ہم اپنا مخابلہ کر سکتے ہیں جمہوری دائرے میں رہ کر ہم کرتے آ رہے ہیں آپ کو ہماری فکر مت کرو مگر ہم ہمارے وزیر آزم سے بھی بول رہے ہیں کیا کر رہے آپ کی حکومت کشمیر میں کیا پالسی آپ کی پاس کشمیر کی آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ الائنس میں ہیں اور وہاں پر اب تک خریب چالیس کے خریب لوگ مارے گئے مستر پرائیم نیسٹر آپ کی حکومت ہے ایک ٹی وی والوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا وہ وہ برہان وانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں نے کہا تم میری رائے سنتے ریکارڈ کرو دکھانا تم میری بات کو حلو ریکارڈ بند کر کہ کیا بولنے والے پہلے تو بولو میں بولا کیوں نہیں نہیں بولوں گا تم لائف دکھانا یا ریکارڈ کر کے دکھانا میرے کو وعدہ کرو بولا نکو صاحب آپ کچھ بولیں گے اللہ بولتا ہوں میں کوئی اطراز نہیں ہے تم چلاؤ آپ کو معلوم کہ محبوبہ مفتی کی پاٹی کا امپی مزفر بیک اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو درشتگرد نہیں تھا اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا تو میرے خلاف انٹی نیشنل کا مقدمہ لگاتے ہیں میں چیلنز کر رہا ہوں تم کو مزفر بیک کے بیان پر کیا تم سام سنگ گئے ہیں گلاب جامون تمہارے موں میں پڑ گیا کیونکہ تم محبوبہ مفتی کے ساتھ ہو مگر جو کشمیر میں ہو رہا ہے مسٹر پرائیم منسٹر یہ غلط ہو رہا ہے ہم کو کشمیریوں کا یقیناً ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے کشمیر اس پر کوئی کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے مگر کیا کشمیری ہندوستان کا ٹوٹ حصہ نہیں ہے کیا ہم کشمیریوں سے محبت نہیں کریں گے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہریانہ میں جاٹوں نے اتجاز کیا اور جب جاٹوں نے اتجاز کیا تو ہریانہ میں پولیس کا ایک ڈپو تھا جہاں پر ہتیار رکھے تھے ہتیار وہ پورا ہتیار لے کے بھاگ گئے دولے بھائی پورے یہ ایک گولی نہیں چلا ہے وہاں پر بڑا بھئے گائیوں کے شوروں کو جلا دیا ایک گولی نہیں چلا ہے وہاں پر پلٹ کے گولیاں آپ چلا رہے ہیں یہ ڈیفرنس کیوں پھر ڈیفرنس کیوں ہے یہ میرا سوال ہے یہ اور ہم ہندوستان کی ہماری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ملک کے تمام آئی سپیشلسٹ کو جمع کیا جائے اور ان کو کشمیر کو بھیجا کر جن کی آنکھوں پر گولیاں پڑی ہیں وہاں پر ڈاکٹر جا کر ان کا علاج کریں ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کشمیری سپیشلسٹ اور ملٹن کے خلاف جائے ہم چاہتے ہیں کشمیری ہمارا پیچھے آئے مگر ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لو آپ کیوں نہیں آپ بات چیت کرتے آپ کے ایجنڈ آف آلائنس میں بات آپ نے کہی ہے کیوں نہیں آپ اس کو عمل آوری کرتے ہندوستان کے وزیر آزم کو کچھ ریاک کرنا پڑے گا ہندوستان کے وزیر آزم کو اپنی پاکی جو پاور شیئر کر رہے ہیں ایجنڈ آف آلائنس کے اوپر ان کو بات کرنا پڑے گا کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ کشمیری بھی ہمارے دل اور جگر کا حصہ ہے کشمیری ہم سے دور نہیں ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے اور ان کی تخلیف کو محسوس کرنا ضروری ہے ہم دہشتگردی کی نہ کشمیر میں تائید کرتے نہ دنیا میں کرتے نہ کہیں پر کرتے مگر ملک کو ایک ہو کر ان کشمیریوں کے زخم کو دور کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے پولیس والوں پر وہ بھی ختم ہونا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام سے وابستہ ہو جاؤ پوری طریقے سے آپ بولیں گے وابستہ انہوں کیا بول رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ مزاج ہم کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کو انہیں برا انہیں برا انہیں برا انہیں برا میرے بھائی اگر سب کو برا بولیں گے تو اچھا کون بچے گا کون اچھا بچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خوات ابن جابیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسا محبت سے مخاطب ہو کر بولتے کہ ابو عبداللہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر ان پر خوف تحریح ہو جاتا ہے عدب رسول کا لحاظ ہوتا ہے اور ڈر کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہتے تھے کیا جواب دے سمجھ میں نے آیا تھا تو بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی تھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہاں دیکھیں میری اونٹنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملاقات ہوتی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ابو عبداللہ تمہاری اونٹ مل گئی وہ نہیں ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ نماز مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی نماز کو لمبی کر لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو آکے بیٹھ جاتے اور بازو آکر بیٹھ کر ان سے کہتے ہیں ابو عبداللہ تم نماز اپنی لمبی پڑھو مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ہونٹنی تم کو ملی یا نہیں ملی وہ بلدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کے سامنے غلط کہا اس دن میں عورتوں سے بیٹھ کر بات کر رہا تھا اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ میری ہونٹنی گم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کو اگر ہم ہوتے وہاں پر تو یہ کھیچ کے مارتے ہیں اس کو جھٹ بولا تو عورتوں سے بات کر رہا تھا ناک کٹا دیا میری بولتے تھے جھتے مارتے تھے اس کو یا اس کو گالی گلوز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے یہ حدیث شریف ہم کو کیا بتا رہی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو برا برا غلط صلی اللہ علیہ وسلم مت بولو محبت سے بلاؤ رحم کرو تم دنیا والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آخا نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا اور یہ دہشتگرد لوگ رحم کرنا نہیں جانتے ظلم کرنا جانتے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو بہت ہو چکا ہے ایک دوسرے کو انگلی اٹھانا اب ہم کیا کر سکتے وہ ہم کو کرنا ہے اور وہ کام جو ہم کر سکتے ہو خیر کا کام ہونا چاہیے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیے اپنے اتحاد کو مضبوط کریے یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اتحاد کو توڑا جائے یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم کو خانوں میں باگ دیا جائے نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو بہت فتنہ دنیا میں پھیل چکا ہے فرانس میں کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں فرانس میں ایک مقام پر ایک ٹرک میں ایک شخص نے ٹرک لے جا کر اسی لوگوں کو رون دیا ان کو ہلاک کر دیا اور وہ ادائش کا ادمی تھا آپ کو معلوم اس نے سب سے پہلے کس کو مارا سب سے پہلے اس نے ایک مسلم عورت کو مارا جو برخے میں سام میں کھڑی تھی اور اس نے پہلے اپنی لاری اس کے اوپر سے چڑھا دی یہ ایسے لوگ ہیں ان سے اشار رہیے نوجوانوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دائش کو مت دیکھو یہ معلوم ہو رہا ہے تمام ایجنسیز کو اور یہ شک کرنا شروع کر دیتے دیسا تم انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر دیکھتے دیکھنا اگر ہے تو آ کر خوران کو دیکھو پہو خوران کو علماؤں سے دین کو سیکھو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے صبح میں ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے نوجوانوں سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے جانے دیجئے میرے پیچھ آنے کوشش مت کریے وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمين